بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و محمد و علی محمد کی ذات پہ اللہ حما صلی اللہ محمد و علی محمد آج ہمارا پروگرام علم اور انسان کے بیچ میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں مولانا سید جواد الاسن سبزواری صاحب آزاد کشمیر سے جن کا تعلق ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کچھ سوال جواب ان سے بھی کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت کلیل ہوتا ہے اس لیے جتنے سوالات کر سکتے ہیں ان سے سوالات کریں گے اور یہ میں بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب حالی میں کم سے درس خارج مکمل کرنے کے بعد پاکستان میں آئے ہیں اور دین کی خدمت پر مامور ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم مولانا مولانا مجھے یہ بتائیے کہ اٹھائیس سفر کی فضیلت کس احوال سے آپ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے آج یہ اٹھائیس سفر کا دن ہے سب سے بڑی مناسبت یہ ہے کہ یہ دن خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے روایات میں ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اسی روز اس دنیا سے رکھ سک ہوئی البتہ اس کے متعلق علماء اہل سنت اور علماء تشریف میں یہ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ وہاں وفات کا تذبرا ہے مگر ہمارے ہاں کیونکہ احادیث معصوم کے مطابق معصوم اپنی تب ہی موت دنیا سے نہیں گئے بلکہ شہادت ہوئی ہے جس کے متعلق مسابقہ روایتوں کے مطابق حصول مکرم اسلام کی بھی اسی دن شہادت ہوئی ہے اور دوسری مناسبت اسی اٹھائیس سفر کو امام حسن ملتبا جو کہ سب سے اکبر تھے اس دنیا سے میرے مولا کی یہ شہادت کا دن ہے اور اس دن میرے مولا شہید کیے گئے اور یہ اس مناسبت سے اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن میری نظر میں آشورہ سے کم نہیں ہے بلکہ اتنا ہی بڑا غم کا دن ہے کہ جتنا بڑا غم کا دن آشور کا دن تھا کہ جس دن مذہب اہل بیت کا وہ فرد وہ ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی کہ جو امامت کی دوسری قری تھی اور آج کے دن ہر مسلمان کو یہ دن اس لیے منانا چاہیے اس دن رسول خدا سے بھی ہم محروم ہوئے اور امام حسن علیہ السلام سے بھی محروم ہوئے آج کا دن حضن کا دن ہے اور آج کا دن عرم کا دن ہے اور ہمیں اس دن کو اسی طرح بپا کرنا چاہیے جس طرح آشورہ کو بپا کر جاتا ہے کہ بھی آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا ہم شہید مانتے ہیں تو یہ شہید تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی قتل کرے تو یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا تھا تو کیسے کیا گیا تھا اس کے متعلق جو روایات میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور امام باکر سے بھی روایت ہے اور امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ ہم معصوم یا تو ہمیں قتل کیا جاتا ہے یا مسمون کیا جاتا ہے رسول مکرم اسلام کے مطالق مستند حدیث موجود ہے کہ جنگ خیبر میں بقائدہ یہوجیوں نے رسول فرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا اور اس زہر کا یہ اثر تھا کہ وہ ایک دم اثر نہیں کرتا تھا بلکہ وہ رفتہ رفتہ اثر کرتا تھا جو ایک وقت پہ آ کے اپنا اثر ظاہر کرتا تھا اور وہی زہر اثر انداز بنا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اس نے اثر انداز بوا جس سے رسول مریض ہوئے اور اسی مریضی کی سبب میں رسول مکرم اسلام کی شہادت بھی ہوئی جس میں بقائدہ اس میں ہمارے پاکستان کے جو معرش ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں مستند کتاب جو پاکستان میں مانی جاتی ہے یہ سعادت الدرین کے نام سے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول کی وفات نہیں ہوئی بلکہ رسول کی شہادت ہوئی ہے اس زہر کے اثر سے جو جنگ خیبر میں منا تھا امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس کے شہادت کے پس منظر کیا ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے امام کو شہید کرنا چاہتے تھے ان کے لیے ضروری تھا دیکھیں اس میں جو حقائق ہیں وہ بالکل کتابوں میں موجود ہیں تاریخ یاکوبی میں بھی لکھا ہے اور اہل سنت کی جو دیگر کتب ہیں اس کے اندر بھی موجود ہیں کہ امام نے جو صلح نامہ تحریر کیا تھا اس کے اندر ایک ایم شارط یہ تھی کہ امیر شام اپنے بعد اپنا ولی اہد اپنے بیٹا یزید نہیں بنائے گا بلکہ امیر شام کے بعد ولی اہدی اور یہ خلافت جو ہے یہ امام حسن کے ان کے پاس آئے گی اگر امام حسن علیہ السلام کو نہیں دی جاتی تو پھر یہ خلافت اگر امام حسن نہیں ہوں گے تو امام حسین کے پاس آئے گی لیکن کیوں کہ یہ شرط میں بقاعدہ لکھا گیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے گی اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو ملے گی یہ بلکل جو صلح نامے کی شرائط ہیں ان میں موجود ہیں ان میں لکھا ہوا ہے اور علماء نے بقیدہ لکھا ہے اس میں اہل سنت اور اہل تشریع کا کوئی فرق نہیں ہے مورخین نے لکھا ہے اور کہ جب امام حسن علیہ السلام نے اس شات پر زور دیا کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عید نہیں بنائے گا اور اس نے اپنی زندگی میں امام موجود تھے اپنے ولی عید کا اعلان کر دیا تھا اور وہ بقیدہ بیعت لے رہا تھا اور اس بیعت میں جو شخصیات رکاوٹ تھی جن میں سعید بن ابی وقاس تھے اور امام حسن تھے اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ ان دونوں کو اس وجہ سے شہید کروایا گیا تاکہ یزید کی خلافت کا رستہ صاف ہو سکے یعنی امام کی شہادت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے تاکہ یزید کا رستہ ہمبار کیا جا سکے آج آپ نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس جو صحابی رسول ہیں ان کے قتل کی وجہ بھی ولایت علی اور ولایت آئمہ معصومین ہیں ملکل درست اس میں کوئی شک نہیں سعید بن ابی وقاس وہ ہیں کہ جنہوں نے امام علی کی موجودگی میں ابھی کسی کو تصنیم نہیں کیا اور امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں ابھی کسی کو تصنیم نہیں کیا اور اس کی گواہیں خود تاریخ کی کتابیں ہیں تاریخ یعنی سنت میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ سعید بن ابی وقاس کنشان اسی وجہ سے گوشہ نشن رہے مگر جب باری یزید کیا ہی تاکہ انہوں نے آواز بلاندھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا فرد جو فاسق اور فاجر ہو شرابی ہو اور اسے منصب خلافت پر بٹھایا جائے تو یہ روکنے کے لیے بقاعدہ جو ہے وہ ان کو زہر دی گئی حضرت سعید بن ابی وقع سے انہیں کے آگے اولاد میں عمر سعید نامی شخص وہ تو جزید کی فوج کا سالار بھی تھا وہ گورنر بھی تھا تو یہ کیسے ہوا کہ ایک ایسے جلیل قدر صحابی جو آئمہ موسمین کے ساتھ رہے اہلہ بیعت کے ساتھ رہے ان کی اولاد میں سے ایک ایسا فتنہ پیدا ہو چکا یہ کیا آپ اس پر روشن ڈالے تھوڑا میں اس میں یہ ارز کروں گا دیکھئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت ہے جیسے محسنین علیہ السلام کی کہ کلو موضود ان یودہ دو الار فترتے ہر موضود اپنی فترت پر پیدا ہوتا ہے اسے بگاڑنے میں دو چیزیں دخل انداز ہوتی ہیں حدیث کے مطابق ایک ماحول اور معاشرہ جو اسے کسی بھی طرف لے جا سکتا ہے دوسرا اس کے اپنے والدین ہیں اب عمر سعید نے جس ماحول میں جس معاشرے میں جو ہے وہ پرورش حاصل کی ایسا تھا کہ جہاں پر دنیا کی جو جاہو جلال تھا وہ اسے پسند آیا اور اسی دنیا کے جاہو جلال میں وہ پروان چڑھتا رہا اس کا شوق بڑھتا رہا اور پھر اس کے اندر ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہوں لہذا اقتدار میرا بھی حق ہے مجھے بھی اقتدار کرنا چاہیے اب اقتدار صحیح طریقے سے کرنا چاہیے یا غلط طریقے سے کرنا چاہیے اس طرف وہ متوجہ نہیں تھا کیا میں اقتدار کے اہل ہوں یا نہیں ہوں ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں تھا بس اس کے اندر جو تمہ تھی لالچ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے بھی اقتدار ملنا چاہیے اور اسی اقتدار کی لالچ میں حالانکہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب وہ کربلا کے لشکر کا سپہ سلار بنایا جا رہا تھا اس کے بہت سے عزیزوں نے اسے منع کیا اس کے خاندان کے لوگوں نے منع کیا کہ تم ایک بڑی شخصیت کے بیٹے ہو تم ایک صحابی کے بیٹے ہو تمہیں اس کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے کہ جو تمہارے والد کے آقا کا یعنی جن کی زیارت تمہارے باپ نے کی ہے جن کی وجہ سے وہ صحابی ہیں ان کا نواسہ ہے اور ان کو وہ محترم جانتے تھے تمہیں اس کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے ماں سوائے اس کے کہ میں بھی کسی شہر کا گورنر بنوں مجھے بھی کہیں کہ حکومت ملے یعنی اس کا اصل حدف اور مقصد تقدس محمد والے محمد نہیں تھا بلکہ دنیا کی تمہ تھا جو اسے حاصل نہیں ہوئی اور اس میں بھی وہ رسوا ہوا اور خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسے متوجہ کیا کہ تُو بھول رہا ہے کہ تُو کون ہے اور جس لالچ میں تُو آیا ہے اللہ تجھے وہ نصیب بھی نہ کرے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں زیادہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل تشیعہ امام حسن علیہ السلام کی ذات کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے یا اتنی بات نہیں کرتے یا اکثر تو یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات کو وہ صحیح مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ بتے گی کہ تشیعہ کے بیچ میں یہی بات درست چل رہے گی ہے جی بلکل ایسا نہیں ہے دیکھئے یہ تو تشیعہ کے عطایت کے منافع ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی شیعہ ہو جس طرح کے امام حسن علیہ السلام یا امام علیہ السلام کو منتے ایسا نہیں ہے دیکھئے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے اندر ایک کردار بن جاتی ہیں اور وہ پہچان بنتی ہیں جن کے ذریعے باقی شخصیات بھی بیان کی جاتی ہیں جیسے آپ دیکھ لیں چودہ سو سال گزر چکے ہیں آج تک یہ دنیا مولا امیر کائنات کو نہیں سمجھتا یہ معرفت حاصل نہیں کر سکتی آج تک علیہ السلام کے اتنے فضائل پڑے گئے اتنا تذکرہ کیا گیا مگر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پڑے لکھے بہت سے سمجھنے والے لوگ بھی امیر کائنات کی ذات سے دور ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام کو درک نہیں کیا گیا اب علیہ السلام کے اتنا تذکرہ کیوں ہے یہ بھی ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علیہ السلام ایک میار ہیں پیمانہ ہیں کیونکہ خود نبی نے فرمایا ہے کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو تذکرہ امیر کائنات کیا جائے اور اسی طرح حق اور باطل کے مارکے میں امام حسین علیہ السلام ایک میار ہیں کہ جب بھی آپ نے حق اور باطل کو پہچاننا ہو تو جس طرف حسین ہوں گے اسی طرف حق ہوں گے اور یہ بات صرف شیعہ کی نہیں ہے بلکہ آج چودہ سو سال بعد بھی بڑے بڑے جید اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے امام حسین کا سہارا لیا ہے یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جو میار ہیں تاریخ کا یہ وہ کردار ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ جب یہ شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کسی دوسری شخصیت کو نعوذ باللہ اس کی حیثیت سے اس کے مرتبے سے کم کر رہے ہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے بلکہ یہ خصوصیات ہیں آئمہ کی یہ آئمہ کے اپنے اپنے جو ہے وہ فضائل ہیں کہ محمد والے محمد کی کچھ اپنی اپنی خاص خصوصیات ہیں امام حسن علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے کہ تشید تذکرہ نہیں کرتی تشید تذکرہ کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں ہاں فرق یہ ہے کیونکہ دنیا میں اگر ہم نے میار حق اور باطل میار مومن اور منافق کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے امیر کائنات کا تذکرہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے امام حسین کا تذکرہ ہونا ضروری ہے اور اسی ذکر میں ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں معصومین علیہ السلام نے فرمایا یاد رکو اول انا محمد اوسط انا محمد آخر انا محمد کل انا محمد ہمارا تو پہلا بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم ایک کا تذکرہ کرتے ہیں تو گویا ہم سب کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی میں فارق نہیں سمجھتے یعنی جہاں پر ذکر امام حسین ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ذکر امام حسین ہے بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ذکر امام علی بھی ہے ذکر امام حسن بھی ہے اور اس میں باقی امام حسن علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے اب جہاں تک بات شخصیت امام حسن علیہ السلام کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آج اٹھائیس سفر کا جو دن ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چند مقصود حلقوں میں منایا جا رہا ہے نہیں نہیں بلکہ دنیا کے جس کونے میں بھی شیعہ موجود ہیں آج کے دن وہ امام حسن علیہ السلام کے نام پر باہر بھی نکلے ہوئے ہیں اور مجالس بھی ببا کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ جو حق ہمارا بنتا ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے نام سے منصوب جلوس نکالے جاتے ہیں اس جلوس کے بیچ میں تابوت کو نکالا جاتا ہے اور آدھے راستے میں سے اس کو بھاگتے ہوئے واپس لائے جاتا ہے یہ رسم کیا ظاہر کرتی ہے اور اس رسم کو کرنے کا مقصد کی ہے اچھا میں اس سے پہلے ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ رسم کے حوالے سے ایک جو بات پائی جاتی ہے کہ آپ فلان رسم کرتے ہیں فلان رسم کرتے ہیں دیکھئے اسلام نے کچھ رسومات ایسی ہیں جو ہمیں مقدمہ ہوتی ہیں حق کی طرف لے جانے کی حقیقت کی طرف لے جانے کی کہ اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے اب ان میں سے ایک یہ بھی رسم ہے کہ جب ہم امام کا تابوت لے کے جاتے ہیں تو واپس بڑی جلدی تیزی سے بعض جگہ سے دورتے ہوئے لائے جاتا ہے کیوں لائے جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس واقعے کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا اور حسب معمول بڑے آرام سے جنازہ جیسے لے جایا جاتا ہے ویسے لے کے روزہ رسول کی طرف جا رہے تھے لیکن راستے میں امام حسن علیہ السلام کے جنازے کا راستہ روکا گیا روکنے والے کون تھے تھوڑا سا یہ بھی کلیر کیجئے گا جی اس میں تاریخ گواہ ہے کہ روکنے والے وہی تھے جو بنو میہ کے حامی تھے اور اس میں بڑی بڑی شخصیات کے نام آتے ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں اور جو بھی متعلیہ کرنا چاہے کتابوں میں ان کے نام ریاض القدس والے نے بھی لکھے ہیں دیگر جو بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ان کے نام بقاعدہ موجود ہیں اور صرف روکا نہیں گیا جو اہم بات ہے جس وجہ سے واپس بڑی جلدی لائے جاتا ہے آج بھی یہ رسم ہے وہ یہ ہے کہ جب روکا گیا تو سوال کیا گیا کہ کہاں جا رہے ہو کہا جی کہ ہم روزہ رسول پر نوازہ رسول کو دفن کرنے جا رہے ہیں کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہا تم کون ہوتے ہو روکنے والے جب کہ یہ نوازہ رسول ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اب اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہم بقی کا روک کریں گے لیکن روک نہیں کرنے دیا گیا بلکہ وہاں پر ایک حکم آیا اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک تیر چلا جو تیر چلانے والی ایک محترم ہستی تھی انہوں نے پہلا تیر امام حسن کے جنازے پر چلایا اور روایت کے مطابق تیروں کی بارش کی گئی اور امام حسن کا جنازہ زخمی کیا گیا اور جب جنازہ زخمی ہو گیا اور کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا تو مولا کے حکم سے جلدی سے کفن پیز کرنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکا امام کا جنازہ واپس بھر لائیا گیا یہ وہی رسم ہے کہ آج بھی تابوت امام حسن جب جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کا تابوت واپس جلدی اس لیے لائے جاتا ہے کہ امام حسن کا تابوت زخمی کی جا جائے اس دور کے بیچ میں امت سے مراد خالی تشیع نہیں امت سے مراد ہے تشیع اور اہل سنت دونوں ان دونوں کو یقجہ کرنے کے لیے عالم دین کی حیثیت سے یہ بتائیے کہ کیا اقدامات ایسے ضروری ہیں کہ جن کے وجہ سے ہم اس ملت کو اکھٹا کر سکتے ہیں اور استعماری طاقتوں کے مقابلے میں ہم مضبوط ہو کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی نجات وہی ہے جو رسول نے ہمیں یاد دیا ہے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت میری اہلِ بیت ہے آج اگر امت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا آپس میں تمام جو فرق اسلام ہیں جتنے بھی ہیں ہمیں آپس میں اگر کہیں پہ ہم مشترک ہو سکتے ہیں کسی موضوع پہ ہم ایک امت بن سکتے ہیں تو وہ صرف اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت کی ہستیاں ہیں جو ہمارا محور ہونی چاہیئیں جو ہمارا مرکز ہونی چاہیئیں یعنی ہم ہمارا جو مرکز اور میور ہو وہ محمد و آلِ محمد کی ہستیاں ہوں جو بھی محمد و آلِ محمد کے قریب ہے ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے اور جو ان سے دور ہے ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے دور ہوں گے کیونکہ رسول نے ان دونوں کو ہی میار بنایا ہے اس کے علاوہ ہمیں رسول نے کوئی بھی میار نہیں دیا ہم تمام مسلمان اگر کسی بات پہ متفق ہو سکتے ہیں قرآن پہ جیسے ہم متفق ہیں سب کے گھروں میں ایک ہی قرآن ہے سب اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسے ہی جو اہلِ بیت رسول ہمیں دکھا کر گئے اب اگر ہم انہی کو ہی قرآن کی طرح محور اور مرکز بنا لیں گے تو ہمارے درمیان کے اختلافات کم ہو جائیں گے اور ہم تمام جو دشمنان اہلِ بیت ہیں ان کے سامنے مضبوط ہو کے کڑے ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم اہلِ بیت کے مقابلے میں یہ ہی ہے کہ ہم اہلِ بیت سے دور ہیں جس دن ہم اہلِ بیت کے قریب ہوگے مسلمان آپس میں متفق ہوگے میرا جو ذاتی نظریہ ہے اس بارے میں بہت شکریہ مولانا بہت شکریہ میرے بانی مولانا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیگمنٹ علم اور انسان کا اختتام ہوتا ہے اجازت دیتیئے اللہ حافظ